ہیلو فرنز اسواللیکم ویلکم بیک ٹو نکی روزٹ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں فس پروف ایم بی بیس کا ریزلٹ یو ایج اس کی طرف سے اناؤنس ہو چکا ہے اور آج کی سیوڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جن سٹرنس کی سپلیز ہیں اب ان کو کیا کرنا چاہیے اپلائی کرنے کی لاسٹڈ کب ہے اور اس کے علاوہ ڈبل فی کے ساتھ اپلائی کرنے کی لاسٹڈ کب ہے اور ری چیکنگ کی لاسٹڈ کب ہے جو سٹرنس ری چیکنگ کروانا چاہتے ہیں تو وہ کب تک اپلائی کر سکتے ہیں جن سٹرنس کی مارکس ان کو لگتے ہیں کم ہیں تو وہ ری چیکنگ لاسٹ می کروائیں ٹھیک ہے کیونکہ ری چیکنگ سے آپ لوگ کے نمبر انکریز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ویسے ری چیکنگ اور ری کاؤنڈنگ میں فرق ہوتا ہے سٹرنس مجھ سے ہیں کہ ادھر جا کے ری چیکنگ ہوگی کہ آپ لوگ ادھر جائیں گے اپنا پیپر دیکھیں گے آپ لوگوں کو آپ کا پیپر دکھائیں گے ٹھیک ہے اور یہ نہیں کہ آپ دیکھیں گے اور آپ کہیں گے کہ بھئی ادھر تو میرے چار نمبر بنتے تھے اور اس نے دو کیوں دیئے مجھے فیلان ٹیچر کو دیں چیک کریں ایسی بات نہیں ہوتی اگر آپ کے دو پلس دو پلس دو سکس نہیں ہو رہے فائیو ہو رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں بھی ٹو پلس ٹو پلس ٹو سکس بنتے ہیں تو ٹیچر نے مجھے فائیو دیئے ہوئے ہیں جو ریزلٹ شور ہے اس میں فائیو بنتے ہیں تو آپ کو وہ سکس دے دیں گے ٹھیک ہے تو ری چیکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ری چیکنگ کی لاسٹ اٹ کب ہے اور جو سپلی کے ایکزیمز ہیں وہ کب ہوں گے اور ان کی لاسٹ اٹ کب ہے اپلائے کرنے کی اور اس کے علاوہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جیو ایس کی پوزیشنز فارس پوزیشن ہے لاہور میڈیکل کالیج کی اور سیکنڈ پوزیشن ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں شاہ لامار میڈیکل کالیج کی ہے اور تھرڈ پوزیشن راشت لطیف میڈیکل کالیج لاہور کی ہے تو تینوں کالیجز لاہور کے ہیں فارس سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشنز جو ہیں وہ لاہور کے کالیجز کی ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے ڈسٹینکشنز کی بھی بات کر لی تھی اناثمی میں 126 دسٹینکشنز ہیں انفیسیولوجی میں 188 دسٹینکشنز ہیں اور بیوکمیسٹی میں 279 دسٹینکشنز ہیں اور دسٹینکشنز 85% ریزلٹ کو کہتے ہیں ایچ سبجیکٹ میں اگر آپ کی 85% مارکس آتے ہیں تو آپ کی دسٹینکشن ہوگی اور دسٹینکشن کے مارکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک دسٹینکٹ چیز ہے دسٹینکٹ ہے باقیوں سے آپ کو یہ ایک الگ ایک منفرد چیز مہایا کی جاتی ہے کہ آپ دسٹینکشن ہولڈر ہیں اور جب آپ ایف سی پی ایس کرتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سٹینکٹ فیل ہیں تو وہ کب اپلائے کر سکتے ہیں ان کی لاسٹڈ کب ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیلڈ سٹینکٹ آ ریکوائیڈ ٹو سبمیٹ ایچ پیشن فارمز سنگل فی آن بیفور 18 مارچ 22 تو 18 مارچ سے پہلے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ 18 مارچ سے پہلے اپلائے نہیں کر سکتے آپ لیٹ ہو جاتے ہیں دین کیا ہوگا ویڈ ڈیبل فی ہوگی ان بیفور 25 مارچ تو 25 مارچ سے پہلے پھر آپ اپلائے کریں گے تو آپ کی ڈیبل فی ہوگی اگر آپ 18 مارچ تک اپلائے کرتے ہیں تو سنگل فی ہے 18 سے 25 کی آپ کی ڈیبل فی ہوگی اور 25 کے بعد آپ اپلائے نہیں کر سکتے تو دوستو ابھی سے اپلائے کر لیں کیونکہ بعض اوقات بندے بھول بھی جاتے ہیں بعض اوقات آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا سیجر ڈیب بینک آف ہوتے ہیں اور سنڈے بھی آف ہوتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتے اس لئے آپ رزق مت لیا کریں لاس پر کسی بھی چیز کو مت ڈیلی کیا کریں آپ لوگ اپلائے ابھی سے کر دیں اور 25 کو اگر آپ کرتے ہیں تو یہ ڈیبل فی کے ساتھ ہوگی اور اس کے علاوہ جو سپلی کا ایکزیم ہے وہ ہوگا اپریل میں پانچ اپریل کو ہوگا آپ کا ایکزیم سپلی کا اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کافی ٹائم ہے اب جیسے کہ 20 فیب ہے تو آپ لوگ کے پاس 45 سے 50 دن بنتے ہیں میرے خیال میں سپلی کے لئے تو آپ ابھی سے تیاری کر لیں سنڈنس کو زیادہ تر ایناٹمیک کی سپلی ہوگی اور اس کے بعد فیزیولوجی کی سپلی ہوگی تو آپ ابھی سے تیاری کر لیں جو آپ پہلے تیاری کرتے رہے ہیں جو چیزیں آپ نے پہلے پڑھی ہیں اب دوبارہ اسی طرح ان کو نہیں پڑھنا اب نیو چیزیں بھی آپ لوگ نے ساتھ پڑھنی ہے کیونکہ اب ویسے کی ویسے آپ تیاری کریں گے تو آپ کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ ہی رہے گا تو اس لئے اگر آپ لوگ نے KLM نہیں پڑھی تو آپ KLM کے بلیو باکس پڑھ سکتے ہیں اور آپ بیٹی کو پڑھیں اگر بیٹی کے آپ نے کلینیکلز نہیں کیا تھے تو آپ وہ بھی کریں اور اس کے علاوہ آپ آن لائن بھی چیزیں دیکھیں دوستوں سے بھی ڈسکس کریں اور جو ٹاپکس آپ نے چھوڑے تھے اب ان کو بھی کریں ساری چیزیں آپ کریں تو انشاءاللہ آپ لوگ پاس ہو جائیں گے آپ لوگ کے ساتھ دعائیں میری ساتھ ہیں اور اس کے علاوہ اب ہم بات کریں ری چیکنگ کی یہ ری چیکنگ کی اپٹیکیشن کب ہے کب ریسیف کی جائے گی تو ری چیکنگ کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے یکم مارچ ٹھیک ہے آج بیس فیب ہے تو آپ لوگ کے پاس دس سے گیانہ دن ہے یکم مارچ تک آپ لوگ اپلائی کریں ری چیکنگ کیلئے اس کے بعد آپ لوگ انٹرٹین نہیں ہو سکیں گے کیونکہ پورٹل آف کر دیا جائے گا اور آپ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے تو تین مارچ آپ لوگ چل سے چل ری چیکنگ کیلئے اپلائی کر لیں تو دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی نیکس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جن کا آر ایل آ رہا ہے آپ لوگ بھی ویڈیو دیکھ لیجئے گا کہ آر ایل سے کیا مراد ہے اور یہ کیوں آتا ہے اور اس کو کیسے سالو کیا جاتا ہے ریزیلٹ لیٹر کچھ سٹوڈنس کے ریزیلٹ نہیں آتے جیسا کہ آپ لوگ آ چکے ہیں تو ڈیفرنٹ کالجز میں دو بچے تین بچے ہو سکتے ہیں جن کی ریزیلٹ ریزیلٹ لیٹر ہوں گے جیسا کہ اس میں سیون سٹوڈنس ہیں شیخ خلیفہ بن زیاد میں سیون سٹوڈنس آر ایل ہیں اور اس میں ون ہے اس کالج میں ون ہے اس کے علاوہ یہ صحیح والے اس میں ون ہے تو اوپر والے میں ٹو تو اس طرح ڈیفرنٹ کالجز میں آپ جیسے کہ دیکھیں سکس سٹوڈنس ہیں جن کی آر ایل آ رہے ہیں تو یہ کیوں آتے ہیں یہ ہم نیکس ویڈیو میں ڈیسکس کریں گے اور دوستو اگر آپ چینل پر نہیں ہوئے تو اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ لوگ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چینل انفرمیٹیو ہے ایتھنٹک ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تھانکس فور واشنگ